اب جو لوگ وی ساورکر پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اس نے بیٹیشز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا وہ کائر تھا ڈر گیا تھا ابھی ان کو بتاتا ہوں کہ اس دیش میں کس کس نے بیٹیشز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا بھائی برا نہ ماننی ہے گا ساورکر کے چکر میں پورے دیش کو لپیٹے میں لے آنگا بڑی تعریف ہوتی ہے اس بات پر کہ ربند ناٹے گوھر صاحب نے ان کا نائٹھوڈ لوٹا دیا یار یہ بتاؤ پہلے کی لیا کیوں تھا جب جلیہ والا باغ میس کر ہوا تو جا کے ہسٹری ریکھو بولنا نہیں چاہتا کہ گولی چلانے والے کون تھے نون کوپریشن مومنٹ اس کا اردھ کیا ہوا اس کی میررر ایمیج کیا ہوئی میرر ایمیج یہ ہوئی کہ اس سے پہلے کوپریشن کر رہے تھے ارے یار جب تم کوپریشن کسی سے کر رہے ہوگے تب ہی تو نون کوپریشن مومنٹ آئے گا ونہ آئے گا کیسے نام کا کیا اچھت ہے نون کوپریشن کہ اب ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے کل تو تو ہاں آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے تھے یہ ارث ہے نورت کو نون کوپریشن مومنٹ کا اس کا مطلب گاندی جی نے بھی اگرزو کے ساتھ اگریمنٹ کی ہلو نمشکار ستسریا کال السلام علیکم کیسے ہیں جناب بہت دن سے یہ ویڈیو ڈیو تھا پرامس تھا جب کریلا میں آن دا رائٹنگز آف دامدار ساور کر آبجیکشنز آئے کہ دے شوڈ نوٹ بی پارٹ آف دا کرکرم آف دامدار ساور کر پہلے چھوٹی سی بریف میں آپ لوگوں کو ہیسٹری بتا دوں فیکٹس بتا دوں اس کے بعد میں جو ساور کر صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جے پریٹر یا وہ کائر تھے ان لوگوں کو میں جواب دوں گا بطور ساور کر صاحب کے ادھے وقتہ 1883 میں ایڈز ساور کر صاحب کیا جنم ہوتا ہے ٹھیک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جو لوگ ساور کر صاحب کی آڈیلوجی کو یا بولتے ہیں ساور کر کو بولتے ہیں کہ دے ور بیہائنڈ دی پارٹیشن آف انڈیا 1883 میں ساور کر کا جنم ہوتا ہے اور 1886 1885-86 میں سر سید احمد تییب جی کو جو کانگریس کے ورشت نیتا تھے جیوریس تھے رائٹر تھے سکولر تھے ان کو چھتھی میں لکھتے ہیں کہ ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکتے اس دیش میں ایک ہندو ملک بستا ہے ایک مسلمان ملک بستا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے جب یہ چھتھی سرسید صاحب نے تییب جی کو لکھی تھی تو ویر ساور کر دو سال کے تھے ٹھیک اس کے بعد ففت کلاس میں ساور کر صاحب اپنی پہلی رائٹنگ کرتے ہیں دو گلوری آف انڈین کلچر اور وہ پیپر تھا ناسک ویبہو ناسک ویبہو کے ایڈیٹر کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ آرٹیکل ایک فورت فت کلاس کے بچے نے لکھا ہے پر جب وہ اشیور کر لیتا ہے سنشت کر لیتا ہے تب یہ پہلا آرٹیکل ساورکر دامدار صاحب کا چھپتا ہے ناسک ویبہو پترکہ میں انیس سو چار ماتر اکیس سال کی عمر میں مطر مالا ایک ارگنائزیشن ہوا کرتی تھی اس کو ساورکر صاحب نیا نام دیتے ہیں نیا روپ دیتے ہیں اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ابنب بھارت ٹھیک انیس سو چھے میں لاؤ کرنے کے لیے ساورکر صاحب مووز ٹو انگلینڈ اور ان کا انگلینڈ جانے کا جو مول کارن تھا وہ یہ تھا to take the fight of independence to the land of the enemy ساورکر پر انگلی اٹھانے والو دیش کی آزادی کی لڑائی کو ساتھ سمندر پار جو کہا جاتا تھا اس زمانے میں لے جانے والا بھارت کے جیوگریفکل ایریا بورڈر کے باہر لے جانے والا اور انگلینڈ میں گھس کے اندر انگلینڈ میں اپنے انڈینز کو ریولیشنائز کرنے والا جو پہلا ویقتی تھا وہ تھا دامودار ساورکر پھر دامودار ساورکر ابینہ بھارت گروف پلاننگ کرتا ہے ہتھیار اکھٹا کرتا ہے اور ابینہ بھارت کا سکری سدت مدل لال دھینگرا کرنل کرزون کو انگلینڈ میں گولی مارتا ہے دی فرسٹ ایسیسنیشن آف ای برٹیشر فرسٹ ایسیسنیشن آف ای برٹیشر جو انگلینڈ میں ہوتا ہے اس کے پیچھے سٹرٹیجک پلاننگ ہاتھ اور جو آرگنائزیشن تھی وہ دامودار ساورکر کی تھی ٹھیک اس کے بعد دامودار ساورکر زمہ لیتے ہیں انڈیا میں ویپنز پہنچانے کی پسٹلز اینڈ بوم میکنگ میٹیریل جو آزادی کے لڑائی میں بوم میکنگ میٹیریل انڈین ریولیشن میں آیا تھا اس کے جو جنی تھے وہ دامودار ساورکر تھے دامودار ساورکر کے ہی ناسک کے کلیکٹر مشٹر جیکسن کی گولی مار کے ہتیا کرتے ہیں ہال میں جب وہ تھیٹر میں ناٹک دیکھ رہے تھے جو ابحنب بھارت کرتا ہے ٹھیک اس کے بعد اس اسیسنیشن میں تین ابحنب بھارت کے سدس کو فانسی ہوتی ہے اور دو کو بھیجا جاتا ہے کالا پانی اور جب ان کو فانسی ہوتی ہے تو دامودار ساورکر آرٹیکل لکھتے ہیں The Marters of Nasik پھر جب انویسٹیگیشن ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جیکسن کو مارنے والی جو ویپن تھی جو ایمونیشن تھا وہ انگلینڈ سے آیا تھا اور اس کو بھیجوانے والا دامودار ساورکر تھا اس کڑی سے دامودار ساورکر کو انگلینڈ میں پکڑا جاتا ہے اور بائی شپ ان کو انڈیا لائے جاتا ہے دامودار ساورکر بیٹش پرسن انچار جو ان کی ان کو یہاں پہ اسکارٹ کرنے کے لئے انچار تھا اس سے کہتے ہیں کہ مجھے ہندوستان نہیں پہچا پاؤ گے فرانس کے تھنڈے برب جیسے سمندر کے پانی میں جب شپ ڈاکٹ ہوتا ہے تو ویر ساورکر گول شیشہ جو روم کا جو گول شیشہ ہوتا ہے اس کو توڑ کے وہاں پر لیڈی کاما کو ورما ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو اسے ملنا تھا پہلے سے پلینڈ تھا لیکن وہ وہاں پہنچ نہیں پاتے اور فرانس کے تٹ پہ ساورکر پھر ایک بار پکڑ لیے جاتے ہیں تو ساورکر انڈیا آکے سولہ آدمیوں پر پلیننگ اور اس کونسپیسی کا مقدمہ چلتا ہے کلیکٹر جیکسن کی ہتیا کا تو پندرہ کے پندرہ اپنے کو ڈیفنڈ کرتے ہیں پر ویر ساورکر تامدر ساورکر اپنے کو ڈیفنڈ کرنے سے منع کر دیتا ہے ساورکر کو ایک سال ممبئی میں رکھ کالا پانی کی سزا ہوتی ہے کتنے سال کا کالا پانی پچاس سال کا کالا پانی پچیس پچیس سال کی دو سزائیں دس سال ساورکر کالا پانی رہتا ہے آپ لوگوں کو جان کر تاجب ہوگا کہ ساورکر کی جو ڈیوٹی لگی تھی دامدار ساورکر کی وہ تین سال کے لیے تیل نکالنے پیل کی طرح ساورکر کو گھمائے جاتا تھا تین سال ساورکر نے انڈومان نکوبار کالا پانی میں اپنے کندے پہ پٹرا رکھ کے کولو کے بحث کی طرح تیل نکالا ہے تیل اس کو کائر کہنے والو ابھی آگے اور بتاتا ہوں پھر ساورکر چٹھی لکھتے ہیں برٹش گورنمنٹ کو اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اپنے ریولیشنری اور اس کے ریزن اب میں آپ کو بعد نہیں بتاؤں گا سے وڈراؤ کرتا ہوں اور میں پھر پھر ملین لینڈ برٹین مان جاتا ہے دس سال بعد ساورکر پھر سے واپس ممبئی پہستے ہیں لیکن پھر بھی تین سال انہیں جیل رکھا جاتا ہے تیرہ سال تیرہ سال کے بعد انیس سو چوبیس میں ان کو رتنگری بھیج دیا جاتا ہے انیس سو چوبیس سے لے انیس سو سیتیس تک ماتر تین وار ساورکر انڈر پرمیشن رتنگری چھوڑ پاتے ہیں یہ تھا کل ملا کے بہت شاٹ میں بہت بریف میں سور کر کے فیکٹس کا اتیاس جو ویقتی برٹین سے ہاتھ ملا چکا تھا وہ دس سال کالا پانی کے بعد تین سال پھر کیوں جیل رکھا گیا جو برٹین سے ہاتھ ملا چکا تھا وہ تیرہ سال بعد یعنی دس پلس تین اسے رتنگری کے ڈسٹرک میں قید کر کے کیوں رکھا گیا وہ تو ہاتھ ملا چکا تھا نا وہ تو مغبر تھا نا آپ لوگ بولتے ہو اب جو لوگ وی ساورکر پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اس نے بیٹیشن کے ساتھ اگریمنٹ کیا وہ کائر تھا ڈر گیا تھا ابھی ان کو بتاتا ہوں کہ اس دیش میں کس نے بیٹیشن کے ساتھ اگریمنٹ کیا بھائی برا نہ مانی گا ساورکر کے چکر میں پورے دیش کو لپیٹے میں لے آنگا 1857 کی ہسٹری پڑھو فرس وار آف انڈیپنڈنس کی سب سے پہلے تو کانگریس نے بتایا وہ میوٹنی تھی وہ گدر تھا 1857 میوٹنی نہیں تھی میوٹنی ہوتی ہے اس کے خلاف جو نیتکتہ سے آپ کے اوپر راج کر رہا ہو بونفائیڈ رور آف دا کنٹری 1857 میوٹنی نہیں تھی گدر بھی نہیں تھا وہ پہلی وہ فرس وار آف انڈیپنڈنس تھی اس کی جب ہسٹری پڑھو کہ پورے پنجاب کی ایک ایک ریاست نے بٹشنز کے ساتھ اگریمنٹ کیا ونہ ہم لوگوں کا ازادی 1857 میں مل گئی ہوتی 1857 کی ہسٹری پڑھو گے تو گواری کے علاوہ جا کے دیکھو کہ ڈوگراز نے کیسے بٹشنز ویر ساور کر کہ یہ اگریمنٹ میں نظر آتی ہے اور آگے سناتا ہوں جب جلیہ والا باغ میسکر ہوا تو جا کے ہسٹری ریکھو بولنا نہیں چاہتا کہ گولی چلانے والے کون تھے آرڈر دینے والا تو جنرل ڈائر تھا سب کو معلوم ہے جا کے پڑھو کہ گولی تیگور صاحب نے جو نائٹھوڈ برٹین سے لیا تھا سر کا اپادی جو لی تھی برٹین سے وہاں کی مرانی سے اس کو انہوں نے لوٹا دیا بڑی تعریف ہوتی ہے اس بات پر کہ ربند نائٹھوڈ صاحب نے ان کا نائٹھوڈ لوٹا دیا یار یہ بتاؤ پہلے کی لیا کیوں کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا انہوں نے برٹین کے ساتھ اگر گلت کہہ رہا ہوں تو کوئی بتائے گاندھی جی نے سٹارٹ کیا نون کوپریشن مومنٹ سٹارٹ کیا شب پکڑ کے چلئے اور ایک وکیل کے نظر یہ سے دیکھ اگر مجھے آرگومنٹ کرنا ہو سور کر کا کیس کسی کوٹ میں نون کوپریشن مومنٹ اس کا ارد کیا ہوا اس کی میررر ایمیج کیا ہوئی میررر ایمیج یہ ہوئی کہ اس سے پہلے کوپریشن کر رہے تھے جب تم کوپریشن کسی سے کر رہے ہوگے تب ہی تو نون کوپریشن مومنٹ آئے گا ونہ آئے گا کیسے نام کا کیا اس میں کوئی انڈین کیوں نہیں ہے یعنی اگر اس میں دو انڈین ہوتے تو سائیمن کمیشن کا ویروہ دی نہ ہوتا آزادی اس دیش کو انڈپینڈنس ایکٹ 1935 کے آدھار پر ملی ہے تو اس دیش میں تو ہر آدمی نے برٹین کے ساتھ اگرمنٹ کیا ہے تو اس میں ویر ساور کر کو انگلی کیوں اٹھاتے ہو بھائی تو یہ بات تو ہو گئی اور سب سے بڑی بات 1947 کو کہا جاتا ہے transfer of power transfer of power کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ایک bonifide rural نے دوسرے bonifide rural کو transfer of power کیا یہ نہیں کہا گیا relinquishing of power تو جب آپ transfer of power کا word وہ anethic نہیں تھا ٹھیک تو ویر ساوکر نے نہیں پورے بھارت نے اگریزو کے ساتھ settlement کیا تھا یہ تو ہو گیا تل نات مک آرگومنٹ اب دو اپنے اندر سے آرگومنٹ نکال کے بتاتا ہوں جو میں نے interpret کرے پہلا دس سال یاتنہ جھیلنے کے بعد انڈومان نکوبار میں سیلورال جیل میں ساورکر کو ایک بات سمجھ آگئی تھی کہ آزادی کی لڑائی کانگریس نے ہائی جیک کر لی ہے ان کو ایک بات یہ سمجھ آگئی تھی کہ جو میں یہاں تیاغ دے رہا ہوں اپنے جیون کا پریوار کا یاتنہ جھیل نا ہوں اور میری اس تیاغ کا یا میری اس سیوہ کا یا میری اس کرانتی کا مجھے پھل دینے کو تیار نہیں ہے پھل کا مطلب ریکنیشن دینے کو تیار نہیں ہے میری سیوہوں کا سنگیان لینے کو تیار نہیں ہے اور میں گمنامی کے اندھیروں میں اسی طرح سلیل جیل میں ملک نہیں ہے کہ دس انڈومان نکو پار پر پورا سمندر پار کوئی آدمی کرانتی کاری وہاں پر دس سال سے یاتنا جہل جس کی پتنی اکیلی یہاں پر اپنا جیون جی رہی ہے تو یہ ایک پہلا کارن تھا جو ساور کر کو یہ لگا ہوگا کہ یہاں پر تیاغ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پورا دیش جب انگریز کے ساتھ سٹلمنٹ کر رہا ہے تو میں بھی سٹلمنٹ کر جاؤں اور وہاں پر رہ کے کچھ کارے کروں پہلا دوسرا میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ساورکر صاحب نے یہ انٹرپیٹ کر لیا تھا کہ نیشن ایز لارج کے لیے بیٹیش آر ای لیسر پرابلم دن مسلم دن مسلم سو ہی وانت دو ہی سٹلمنٹ بیٹیش آر سو ہی کم بیک آر انڈیا اور مور فور ہندوزم ری ایزیشن آر ہندوزم رہا دن فائٹ آگین بیٹیش یہ دوسرا ریزن ہے بک لکھتی ہے کی 1913 کر ہوم سیکریٹری وزیٹی ڈا انڈمان جو ویر ساورکر کا مسلم کے لیے ایٹیٹیوٹ ہو گیا تھا انڈ آتے آتے اور اس کا پرائیم ریزن یہ تھا کہ بیٹیش نے پشتون اور بلوچ گارڈز رکھے تھے انڈمان نکوبار میں اور ان کا کام تھا جن کو ان کو لگتا تھا یہ ہندوزم کی بات کرتے ہیں یا ری آرگنائزیشن آف ہندوز کی بات کرتے ہیں ان قیدیوں کو مارنا ان کو پیٹنا ان کے سامنے گائیں کاٹنا انہیں رام رام نہ بولنے دینا ان کو پوجہ پاتھ نہ کرنے دینا ویر ساورکر وہی آدمی ہے جس نے 1857 میں مسلم کے کنٹریبیشن کو اپیشیٹ کرتے ہوئے افسانے لکھے ہیں جو آج تک مسلمانوں کو نہ بتایا گیا نہ پڑھا گیا ویر ساورکر نے کہا تھا اور ویر ساورکر نے کہا تھا تو یہ ویر ساورکر کا غلط نہیں تھا 1947 نے اس بات کو ثابت کر دیا ویر ساورکر started organizing ہندوز ویر ساورکر worked against untouchability ویر ساورکر worked for the purification of Marathi language and یہ ان کا contribution تھا towards nation building اپنے طریقے سے he was a poet he was a visionary he was a writer and he was a revolutionary جس نے اس لڑائی کو آزادی کی لڑائی کو ساتھ سمندر پار لے کے گیا یہ سارا ان کا ایک character تھا جہاں وہ ایک طرف سپر intellectual انسان تھا وہیں دوسری طرف وہ ایک assassination کو بھی plan کر سکتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں خود کو نہیں assassinate کیا یہ کون سی logic ہوتی ہے ایسے surgical strike میں دوال صاحب خود کو نہیں چلے گئے ہی وہ a strategist he was a planner he was an organizer does not mean کہ ہر آدمی بھگستنگھ کی طرح act کرے گا ہر آدمی کا اپنا USP ہوتا ہے کام کرنے کا اس کا طریقہ ہوتا ہے تو دامدار ساورکر جن کو بہت رائٹ لی ویر دامدار ساورکر بولا گیا ہے اور ویر دامدار رکر ہی وہ آدمی تھا جس نے یہ ویجن دیکھا کہ بریٹش آرمی میں ہندوز کو جوئن کرنا چاہیے اور وہ پروگیٹی اور ہندوز جوئنگ بریٹش آرمی بریٹش آرمی میں میجر جو کنٹریبیوشن تھا وہ سیکس کا تھا مسلم کا تھا اور گوڑکھاس کا تھا اور 1857 میں دو جگہ سے دو جگہ سے دھوکہ ہو چکا تھا ہشٹری پڑھئے گا 1857 کے آرام سے اس منج پہ نہیں بولوں گا سو گف پرسن دو اس نے یہ ریلائز کیا اس نے بریٹین کے لڑائی لڑی دس سال کالا پانی رہا تین سال اس کے بعد جیل رہا اس کے بعد بیس سال ایک ڈسٹک میں قید ہو کے رہا اور اس کا ویجن غلط نہیں تھا کہ ان دا انڈ یونائٹی انڈیا کو لے کے مسلم جنہ پروف کہ مسلم league پروف مور دنجرس دن بریٹیش اس دنی دنی ساور کر انڈی وہ ویر انڈی وہ ریولیشنری جیہن بندی ماترم خدا حافظ